موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جس بندے کے اندر نہ ٹینشن ہوگی انگزائٹی ہوگی اس کے اندر ایک آگ ہوگی ٹینشن انگزائٹی ڈپریشن جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آگ ہوتی ہے فائر ہوتی ہے اور وہ فائر آپ کی باڈی پر فیل ہو رہی ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر آگ لگی ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے پتا چلتا ہے ایک ہوتا ہے غصے والی آنکھ غصے والی آنکھ کیسے پتا چلتا ہے اس کے اندر آگ لگی ہے وہ آگ ایک بھامبڑ ہے اور وہ بھامبڑ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے دوسرے لوگوں کو تو آپ نے ایک فائری باڈی جو ہوتی ہے اس سے بچنا ہے آپ نے اور جب بھی کوئی شخص آ رہا ہو آپ کو دور سے فیل ہو کہ اس کے اندر آگ ہے تو آپ نے اس آگ کے اوپر پانی ڈالنا ہے اس کے ساتھ پنگانی لینا ہے کیونکہ اکثر ہم لوگ ہیں جو اس ٹینشن کو بڑھا دیتے ہیں جب ہمیں محسوس ہوتا ہے دوسرا آدمی بڑا اکھڑ کے بول رہا ہے غصے کو اضافہ کر دیتے ہیں جب غصے میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر یاد رکھئے گا کہ بندہ بندوق نکال دیتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی آگ کا بنا ہوا ہے وہ آگ کا گولہ ہے جب ہم نے اس کو چھیڑ دیا تو پھر آپ کو تو جلا دے گا آپ کو تو آسانی سے نہیں چلنے دے گا وہ تو یہ یاد رکھیں کہ کچھ فائری باڈیز ہوتی ہیں اور فائری باڈیز ہوتی ہیں وہ دور سے نظر آ جاتی ہیں جس کو بھی غصہ ہوگا وہ فائری ہوگا میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی صاحب اگر آپ کو آگ لگی ہوئی نا تو آپ کو کسی سے ملنا نہیں چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اور اس شخص سے بلکل نہیں ملنا چاہیے کہ جس سے آپ کی ناراضگی کا آپ کو خطرہ ہے آپ کو خوف ہے اور دور سے آپ کو نقصان ہے اکثر لوگوں کو نا ہم جب غصے میں ملتے ہیں تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں اور ایسے خراب ہوتے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ ہونا ہوتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کے اندر آگ لگی ہو آپ کو تکلیف ہو تو لوگوں سے ملنے سے پرہیز کریں ٹیلی فون کال بالکل نہ سنیں میرے آج تک یقین کریں جتنے لوگوں سے تعلقات خراب ہوئے ہیں اس سے خراب ہوئے ہیں جب میں غصے میں بیٹھا ہوا تھا اور کسی کے فون آ رہے ہیں با فون آیا نہیں تو ہم نے غصہ اس کے کان میں انڈیلہ رہی اور اس کے بعد ان کے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو جتنے فائی بارڈیز ہوتی ہیں میں سب کو ہم مشروع دیتا ہوں کہ آپ آدھے گھنٹے کا ویٹھ کیا کریں یہ میں آپ کو ایک بڑا نسخہ بتا رہا ہوں اور یہ نسخہ یہ ہے کہ جو ہمارا بزرگ تھا جن سے ہم نے سیکھا تھا اس نے ہمیں بتایا تھا اس نے کہا ایک بڑا میجیکل فکرہ ہے میجیکل ورڈ ہے اور اس ورڈ کا نام ہے ویٹھ انتظار کریں انتظار کیجئے اب یہ ویٹ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے جب بھی ریکٹ کرنا ہو تو اس سے پہلے 30 منٹ لیں آپ یہ جو ہمارا غصہ ہے نا اس کی جو مدت ہے وہ 11 منٹ ہوتی 11 منٹ میں غصہ یہاں تو پھٹ پھٹتا ہے یہاں پہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ نے وہ 11 منٹ گزارنے ہوتے ہیں تو اس 11 منٹ کو آپ 30 منٹ تک لے جائیں 30 منٹ میں آپ مکمل کولڈون ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ کے اندر آگ لگی ہو تو 30 منٹ کا وقفہ لیں آپ 30 منٹ آپ نے کسی سے ملنا نہیں کسی سے کمینیکیٹ نہیں کرنا کسی کے پاس نہیں جانا پس اگر خدا نہ خاصہ کہیں جا رہے ہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ظاہر ہے اب آپ کو تو بڑا کام خراب ہو گیا تو آپ نے کسی جگہ جانا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو آپ کی میٹنگ خراب ہو جائے گی اس کے ساتھ کیونکہ آپ کی جو بارڈی ہے وہ اس وقت آگ بھگول ہے اس کے اندر آگ لگی ہوئی تو آپ پوری ایک آگ لے کے دوسرے بندے کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ دیفنیٹلی آپ کا اس کے ساتھ تعلق خراب ہو جائے گا آپ کی ڈیل نہیں ہو سکے گی اب ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ کے پاس بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے آدمی کو کنوے کریں کہ سر میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے میں آدھا گھنٹہ تھوڑا سا لیٹ ہوں اگر آپ میربانی کریں تو میری میٹنگ صرف آدھا گھنٹہ آگے کرتے ہیں اور ہر آدمی جو ہے وہ اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ واقعی یہ بننا پرولم ہے اور اس سے پہلے آپ کسی کافی شاہ میں بیٹھے کسی چائے خانے میں بیٹھے درخت در نیچے بیٹھے کہیں بھی بیٹھتے ہیں بیٹھ کے لمبے لمبے سانس لیں میڈیٹیٹ کریں پانی دو چار پانچ پوتریں پیئیں واش روم جائیں اور اس کے بعد آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کی میٹنگ بڑی زبردست گزرے گی کیونکہ آپ کی جو باڈی کی فائر تھی آپ نے اسے بچھا دیا تو وہ جو فائر بچھانا ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص بڑے غصے میں آپ کے ساتھ آ رہا ہے تو میں اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ نے اس غصے کو تھنڈا کرنا ہے کسی طرح آپ نے اس آگ میں مزید تیل نہیں چھڑکنا تیل چھڑکیں گے تو آپ کا ریلیشن پھر قائم نہیں رہ سکے اور یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی جو ہم نے اپنی باڈی لینگویج میں انکلیوڈ کرنی ہوتی ہے آپ نے کلپ دیکھا یہ کلپ ہمارا ایک سیشن تھا پرسنلیٹی ڈیویلمنٹ کا اس کا حصہ ہے اگر آپ یہ پورا کورس لینا چاہتے ہیں اس پورے کورس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر ہے آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے یہ پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کورس بڑا طویل ہے اور اس کے اندر ایسی سیگڑوں مثالیں موجود ہیں تو آپ ہم سے ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور پرسنلیٹی ڈیویلمنٹ کا پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں